آج تو حاکم وقت کی ایگزمپل یہ دی جاتی ہے کہ وہ ریایہ کو رولاتا ہے عمر وہ تھے جو ریایہ کے لیے اس امت کے لیے روتے تھے خوف خدا میں خود روتے تھے اللہ اکبر ایسا حاکم وقت اتنی بڑی حکمرانی اور اتنی بڑی سلطنتوں کا حاکم ہو اور توازو اور انکساری کا عالم اس کا یہ ہو کہ اس سے اس کے لباس سے متعلق بھی سوال ہو جائے جو علامہ لیاقت صاحب نے آغاز کیا تو اس پر بھی وہ نرم مزاجی سے جواب دے جس کا غلام سواری پر ہو اللہ اکبر حضرت جوانی کے مشاغل سیدن عمر فاروق کے کیا تھے جو ان کی ظاہر ینگ ایکٹیوٹیز ہیں وہ کچھ ارشاد سمائے سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنی جوانی بہت ہی ایکٹیو گزاری بہت متحرک گزاری اور عرب کے اندر جتنے مشاغل ہوتے تھے مثال کے طور پر گڑھ سواری کرنا سیر و سیاحت کرنا اور آپ نے تجارت کے لیے جوانی کے اندر بہت اسفار فرمائے سفر جو ہوتا ہے وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے ظاہر تسخیر کائنات کے لیے سفر ضروری ہے سفر و زفر اسے کامیابی کامرانی آپ نے اسفار فرمائے آپ نے گڑھ سواری فرمائی اور آپ جو ہے پیلوانی کیا کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ فساحت و بلاغت اور جو شائری ہے جو سوک اوقاز کے اندر میلا لگتا تھا اس کے اندر سگین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان اور آپ کی شائری اور آپ کا کلام جو ہے وہ چھایا ہوتا تھا اور بڑے بڑے جو شائر ہیں وہ شائر بھی سارے کے سارے عرب کے مغلوب نظر آتے تھے اور عمر اس زمانے کے اندر بھی غالب نظر آتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان تمام خصوصیتیں یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کمزور اسلام عرب کے ان مضبوط لوگوں سے اٹھا تجارت کے اندر قوت بیان کے اندر فساحت و بلاغت کے اندر آپ یہ دیکھئے نا کہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عثمان غنی عبد الرحمن بن آف یہ بڑے بڑے تاجر مکہ کے بڑے بڑے تاجر لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتخب یہ اللہ کے چنیدہ بندے تھے آگے چل کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اتنا بڑا کام لینا تھا اتنی بڑی سلطنت کا اتنا بڑا نظام قائم کرنا تھا کہ وہ تمام چیزوں کے پروسیجر سے بچپن کے اندر جوانی کے اندر آپ گزر کے آئے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ عرب کے اندر جو آپ کی مشہوری دلیری اور آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری اور اسی کی وجہ سے آپ کو فاروق کہا جاتا جو آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں ہم کیوں یہ چھپ کے نماز پڑھ رہے نکلیں تو سب سے پہلے جو نکلے مسلمان سیدنا عصد اللہ و عصد رسول اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اس دن سے جو آپ نے فرمایا نا کہ آج ٹائٹل ہے فاروق کا یہ فاروق کا ٹائٹل آپ کی وہ شجاعت اور بھادری اور اس کے اثرات سارے آپ کے بچپن سے اور جوانی سے آپ نے برمین ایکٹیوٹیز ایسی ایک تھی بلکل مطاقہ اور اسی جوانی اسی جوانی کی یہ شجاعت اور بھادری تھی آپ کے فساحت اور بلاغت تھی کہ آپ کا قبول اسلام دیکھیں آپ آپ کے حجرت دیکھیں آپ کہ آپ نے حجرت میں بھی کہا کہ فرمایا میں نکل رہا ہوں حجرت کرنے کے لیے کون اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ آج ہے میرا راستہ روکے تو آپ نے حجرت بھی تو یہ تسلسل تھا آپ کی ان جوانی کی شجاعت اور بھادری کی وہ ننگی تلوار لے کر نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے اعلائے کلیمت الحق کرنے والے پہلی مرتبہ مسلمان خانہ کعبہ کے چھاؤں کے اندر اعلی اعلان اللہ کی بارگاہ کے اندر سیدہ ریزی کر رہے ہیں یہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کا طرح امتیاز ہے رب تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز و اکرام عطا فرما اور جس طرح آپ نے فرمایا نا علامہ صاحب نے ماشاء اللہ خوبصورت نقطہ کہ حضور سے آ کر جب ہم نے حضرت عمر کی صیرت کا جب مطالعہ کریں یہ نقش ہو جانے والی چیزیں ہیں اور ہونی بھی چاہیے ہمارے رول مارڈلز ہمیں ان کا مطالعہ ضروری ہے بچوں کو کروائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی آجزانہ انداز سے کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہے یہ دین حق پر نہیں ہے تو پھر آئیے پھر اعلانیاں یہ نماز ہو نہیں ہے حرم میں نماز لگا حضرت امیر امزہ ہیں حضرت امیر فاروق ہیں کیا بات ہے کیسے کیسے محافظین اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا جو حفاظت پر معمور رہے